خواتین کے جو خاص مسائل ہیں ان کے بارے میں مختصصی بات جب پیریٹس ختم ہوئے تو نہا لینا ہے اور نہانے کے بعد اپنے روزے رکھنے جتنے دن کے پیریٹس دے ان کا فدیہ دے دینا ہے اور اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو پورا کر لینا ہے اور بیسٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ ونٹر میں رکھ لیں اور اس میں یہ بھی یاد رکھنے جلد بازی نہ کریں مثلا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے نا سکس ٹو ایٹ ڈیز تک ہوتے ہیں کبھی سکس ڈے ختم ہو جاتے ہیں کبھی آٹھ میں دن تک جاتے ہیں اب نا کئی لوگوں کو بڑا شاک ہوتا ہے کہ ہم نا زیادہ روزے رکھیں وہ کیا کرتے ہیں چھٹے دن ہی نہا لیتے ہیں اب اگر ساتھ میں دن ان کو دوبارہ سے تھوڑا سا وہ سپورٹنگ ہوئی پھر پریشان ہوتے ہیں کہ روزہ ہے کے نہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تسلی کر لیں جب پاکی پروپر پوری ہو چک ہے تب آپ نے روزے رکھنے شروع کرنے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچائیں دوسری قسم کی بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفاس جو پوسپارٹم بلیڈنگ ہوتی ہے کہ جب ایک عورت ہے اس کا بچہ ہوا ہے اور اب وہ روزے نہیں رکھوئی اس کی اپر لیمٹ فورٹی ڈیز ہے لیکن ہر عورت کے لیے فورٹی ڈیز نہیں ہے اپر لیمٹ فورٹی ڈیز ہے کسی کو ٹین ڈیز ہوتی ہے بلیڈنگ کسی کو تھرٹین ڈیز ہوتی ہے کسی گو ٹو ویٹس ہوتی ہے تو وہ بھی کیا کرے گی تب تک وہ روکے گی اور اس کا فدیہ دے دے گی اور وہ بعد میں پورے کرے گی ارے گولر بلیڈنگ کے بھی بہت سے قوزز ہوتے ہیں کسی نے کوائل رکھوائی ہے کسی نے کانٹرسیپٹیو کو انجیکشن لگوا لیا ہے اس کی وجہ سے ارے گولر بلیڈنگ ہو رہی ہے کسی کا سائیکل چینج ہو رہا ہے اس کے لیے ہو رہی ہے تو سب ارے گولر بلیڈنگ کے لیے ہم نے یاد رکھنا ہے آپ نے حالے میں اور نہانے کے بعد آپ نے ہر نماز کے لیے فریش وزید ہے مزید آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں اسلام کیو این اے جو ویب سائٹ ہے نا وہاں پہ آپ جا کے اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ روزے کا ذکر آیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ہمیں کہا ایام مادودار کہ یہ چند گنے چنے دن ہیں کتنے دن ہوتے ہیں 29 یا 30 ڈیز ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے رمضان سے پہلے جوش ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے کہ رمضان ملے گا جب رمضان شروع ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد تھکن ہونی شروع ہو جاتی ہے بقاعدہ دورہ قرآن میں میں دیکھتی ہوں آدھے سے زیادہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نیندیں نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں یا لگتا ہے کہ ٹانگیں رہ گئی ہیں جو لوگ ترابی کیلئے جاتے ہیں کہ اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا اچھا پھر اور بھی بہت سارے کام ہمارے ادگرد ہمیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اپنی انرجی کو آپ کیسے سیف کریں گے اگر آپ نے کبھی میراثان ریس کے بارے میں سنا ہو تھرڈی مائلز کی ریس ہوتی ہے اور وہ جو تھرڈی مائلز کی میراثان ریس ہوتی ہے اس میں وہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بڑے طریقے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے دس میل میں آپ نے بہت ایموشنل ہو کے کوئی کام نہیں کرنا بڑے سٹیڈی پیس کے ساتھ آپ نے بھاگنا ہے تو ہم نے بھی پہلے دس دن میں یہ نہیں کرنا کہ تھوڑے کام رکھیں جو ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں ان کی چیکلس بنا کے کرتے جانے میں نے یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا لیکن اس کی قولیٹی کو امپروو کرنا ہے کئی دب ہم کیا کرتے ہیں بہت سا کام جوش میں آ کے شروع کرتے ہیں اور دس دن کے بعد جب ہمیں ہوش آتا ہے تو پھر ہم سونا شروع کرتے ہیں میراثان میں جب درمیان کے گیارہ سے لے کے بیس تک کے مائلز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھاگنے والا رنر ہوتا ہے ہمارا وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹارگیٹ سے بہت دور ہوں کچھ لوگ میرے پیچھے ہیں کچھ لوگ میرے آگے ہیں میں اگر پیچھے بھی رہ جاؤں تو برابر یہ میں نے جیتنا تو نہیں ہے اور اس وقت وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی نئے ٹارگیٹ سوچنا شروع کریں تو ہم بھی یہ کریں گے کہ جو درمیان کے روزے آئیں گے جب ہمیں لگتا ہے ہمیں کہ کوئی بتاتا ہے میں تو روز ترابی پڑھتی ہوں ہمیں ہوتا ہے میں تو بھی پڑھ پا رہا ہوں میں نے تو ایک قرآن پاک ختم بھی کر لیا میں تو پانچ پارے پیچھے ہوں جتنا میرا ٹارگیٹ تھا یعنی ہم اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سنو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل بھی نہیں ڈالی اب اتنی گرمی ہے کوئی بات نہیں میں بھی پیچھے ہوں آجوا تم بھی میرے ساتھ وہ ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے کچھ چھوٹے ٹارگیٹس ایڈ کریں اپنی عبادت میں ورائٹی لائیں آپ دیکھیں اگر آپ نے دس تن قرآن پاک دورہ قرآن سے کئی پڑھا ہو تو آپ کو نئے ٹارگیٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے لئے پوائنٹس لکھیں اس طرح میں یہ کروں گی اچھا گیاروے روزے سے جب مجھے نیون آنی شروع ہو گی تو کیا کروں گی جب مجھے تھکن ہونی شروع ہو گی تو کیا کروں گی جب مجھے لگے گا میرا کوئی ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا اس کو میں کیسے پورا کروں گی اپنے لئے وہ سارے پلانز بنائیں اپنے پچھلے تین رمضان دیکھ لیں نا ہمارے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ اب ان کو ٹھیک کر لیں میراثن رننگ میں وہ کیا کرتے ہیں جب آخری دس میل رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت آپ کی باڈی بہت تھکیوی ہے آپ نہ منٹلی اپنے آپ کو الیرٹ کریں اپنے دماغ کی انرجی کو ایک جگہ لے کے آئیں اور اب آپ پوری طاقت کے ساتھ بھاگنا شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے کمر کس لیتے تھے خود بھی تیزی سے سارے کام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سپیڈ لگواتے تھے تو اگر آپ نے آخری دس دن میں سپیڈ چھوڑنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ سپیڈ آپ کی مارکٹس میں نہیں ہوگی وہ سپیڈ آپ کی افتاریوں میں نہیں جائے گی آپ نے اپنی منٹل سٹرنگ کو یوز کرنا ہے جس سے آپ اپنی فیزیکل جو اب آپ کی تھکن ہے اس کو اوور کم کریں گے اور آپ نے فل سپیڈ اپنی عبادت بڑھا دینی ہے آپ نے اپنے آپ کو بار بار بتانے یہ دس دن ہے یہ پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے دوبارہ اور میں ان کو ضائع نہیں کر سکتی یہ کام کرنے کے لیے ایک تو آپ کو دعائیں بہت زیادہ کرنی ہوگی قیام اللیل کا شوق رکھنا ہوگا تاک رات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اس کو ہم افتاریوں میں اور عید کی شاپنگ میں اور لوگوں کے لیے گفٹس خریدنے میں زائع نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے عید ملن پارٹی کر لیں پہلے اناؤنس کر دیں اگر آپ نے واقعی کوئی افتاری کرنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت اس کا سٹریس ہے تو آپ پہلے پانچ روزوں میں ابھی سے اناؤنس کر دیں جی تیسرے روزے کو ہمارے گھر افتاری ہو اور اگر آخری دس دن میں آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ فلان کو نہیں بلایا آپ ان کے گھر کچھ بنا کے بھیج دیں لیکن ہم نے تو افتاری کرنے کا سواب لینا ہے تو تھوڑے سے کلچرز کو آپ چینج کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد میرے لیے جو ایک حدیث بہت کنسرن لاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود ان کو بھوک پیاس کے علاوہ اس روزے سے کچھ نہیں حاصل اصل چیز جس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ رمضان تقویٰ بڑھائے ہمارا یہ نہ ہو کہ ہم بہت خوش ہوں کہ ہم نے روزہ رکھا لیکن وہ صرف بھوک اور پیاس ہی کاؤنٹ ہو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بارش جب زمین پہ گرتی ہے تو یہ زمین کی کوالٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے بنجر زمین پہ وہی پانی گرتا ہے تو کچھ نہیں اگتا اور ایک فرٹائل لینڈ پہ جب پانی گرتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کیسی فصل لکھیا تو یہ ہمارے اپنی کپیسٹی پہ ہے اور ابھی جو ہمارے پاس یہ دو ہفتے ہیں اس میں ہم اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے بہترین کام سوچیں اس کے لیے پوری پلیننگ کریں اس کے بارے میں ایک پورا اپنے لیے لاحے عمل بنائیں اور اس میں کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم بار بار انسسٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ کام پتہ بھی ہوتے ہیں اپنی ساری شاپنگ پہلے سے کر لیں جو سلوانہ عید کے لیے سلوانے جن لوگوں کو گفٹس دینے ہیں وہ پہلے سے لے کے رکھ لیں نہیں دنوں میں لے کے رکھ لیں اپنے عبادت کے ٹارگٹ سیٹ کر لیں گھر میں بھی آپ نے جو افتار پہ بنانا ہے چیزیں پوری ڈسکس کر کے فیملی سے ڈسائیڈ کر لیں تاکہ آپ روز بیٹھتی نہ سوچیں اب کل کیا بنائیں پھر یہ کہ اپنی کچھ دعاوں کے ٹارگٹ بھی رکھ لیں کہ میں نے کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں میں روٹینز کو دیکھ لیں خاص طور پر یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے فیملی میں کیسے سب کو انکریج کرنا ہے روزہ رکھیں فیملی میں خاص طور پر میں بچوں کی بات کروں گی چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت شوقین ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیکن ہمیں نے ان کا مزاق اڑانے میں بڑا مزاق تھا بچے دیکھیں انسسٹ کریں گے ہم نے سیری پہ اٹھنا اگر بچہ آپ کا انسسٹ کرتا ہے اٹھا دیں آپ کا بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھنے دیں ہماری گھروں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین ہمیں سب کچھ کرنے دیتے تھے انہوں نے کبھی نہیں روکا تھا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے ہم نہ ہمیں ہال آتے ہیں کہ بچہ بچارہ بھوکا پیاسا ہوگا اس کو گرمی لگری بچوں کی habit building ہوتی ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے آپ ان کو یہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا training period ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ پہ روزے فرض نہیں کیے آپ کا جتنا stamina ہے آپ اتنا رکھ لو اب اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے اس کو بتایا کہ بارہ بجے تک آپ کا روزہ ہے تو وہ جو باقی بڑے ہیں آپ کو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ اس کا مزاق نہ اڑائیں ایک گزر ہے ہی 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 کھل گیا روزہ دوسرا گزر ہے چڑی روزہ کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بچے کئی دفعہ بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے رکھا آپ بلکہ ان کو دو پارٹس میں بھی رکھوا سکتے ہیں کہ آپ صبح سے دوپہر تک رکھو اور پھر دوپہر کو جب آپ کھا لیں پھر آپ شام کو ہماریزت افتاری اسی طرح کرنا اسی طرح سے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ روزے کا مقصد وہی صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے ہم نے اپنی لڑائیاں کم کرنی ہے ہم نے لوگوں کے لئے helpful ہونے ہیں ہم نے قرآن زیادہ پڑھنا ہے ہم نے اس کے علاوہ تراویی یا عبادت اپنی نمازیں جو ہیں ان پر فوکس کرنا ہے یعنی ان کو پھر ایک اوورال پکچر دینی ہے کیونکہ بچوں کو بھی پھر صرف وہ سہری افتاری اور کھانا پینا نظر آ رہا ہوتا ہے تین ایجرز کے ساتھ آپ کیا کریں گے سب سے مشکل کام تین ایجرز کو عبادت پر لگانا ہے ان کیا کرنا ہے کہ ان کے لئے کمپنی جیسے کزنز کی یا فرینڈز کی آنا جانا ہو یا نہ ہو فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ کزن کے ساتھ ٹارگٹ سیٹنگ ضرور کروائیں کہ تم لوگ مل کے اپنے ٹارگٹس رکھو اور ان ٹارگٹس کو آپس میں شیئر کرو کہ تم نے کتنا چیف کیا قرآن کلاسز ان کے لئے رمضان میں کمپلسری کر دیا ان کو کہا کریں you don't have any option جو ان کا ناظرہ قرآن ہے وہ بھی ریوائز کروائیں سب لوگ اپنی زکاة اگر کوئی دینا چاہتے ہیں رمضان میں تو وہ اپنی جگہیں کیلکولیٹ کر لیں ان کو دیں کئی دفعہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں زکاة کے ساتھ صدقات بھی بڑھائیں ڈیلی رکھیں کوئی نہ کوئی کہ میں نے کسی نہ کسی شکل میں صدقہ دینا اور ایسے کام بھی کریں جہاں پہ آپ کے صدقہ جاری ہو آپ کے لئے کئی کواں خدوانہ ہے یا کئی پہ کوئی ویل فیر کا پروجیکٹ ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کی کوئی سیمیسٹر فی دینی ہے یا کئی پہ کسی سٹوڈنٹ کو کتابیں دینی ہے ہاسپٹلز میں ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں کے لئے آپ اپنے اندر وہ سینسٹیوٹی ڈیویلپ کریں ایک میں نے چھوٹی سی سٹوری کہیں پڑھی تھی کہ ایک سٹوڈنٹ تھا اور اس نے اپنے ٹیچر سے کہا آپ جب کہتے ہیں کہ شیطان تو لاکٹ اپ ہو جاتا ہے رمضان میں تو پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ ہمیں بدلے ہوئے نہیں نظر آتے ٹیچر نے اس کو جواب دیا کہ کیا کبھی تم نے کافی پی ہے بچے نے کہا یس کافی تو میں نے پی ہے اس نے کہا کافی میں تم کیا کرتے ہو جب کافی ڈالتے ہو تو وہ چمچ سے اس کو مکس کرتے ہو تو جب تم مکس کرتے ہو اور چمچ نکال لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے اس نے کہا کافی کافی دیر تک ہلتی رہتی ہے تو اس نے کہا ہمارا بھی یہ حال ہے شیطان پورے گیارہ مہینے ہمیں اس طرح ہلاتا رہتا ہے اپنی لائن پہ چلاتا رہتا ہے اور اگر ایک مہینے کے لیے جیسے وہ چمچ نکال لیا اگر شیطان ایک مہینے کے لیے بند بھی ہو گیا تو ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اپنے غلط کام کرنے کے کہ ہم سے رکا نہیں جاتا تو اصل چیز جس میں ہمیں ورک کرنا ہے کیا ہے اپنا نفس اپنے اندر کے شیطان کو زیادہ کنٹرول کرنا ہے ہمیں اللہ سے اپنے رب سے اچھی امید ہے کہ جب ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں جائیں اور ہم اپنی عبادات کو بہتر بنا سکیں اور ہم اس کے ذریعے اس کی رضا حاصل کر سکیں اور ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں ربنا تقبل منا انہا کنتا سمیر علی وطوب علینا انہا کنتا تواب الرحیم آمین سبحانت اللہم بابی حمد